آپہ عشق کی بات ہو رہی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے شاید شروع میں آپ نے تھوڑا سا واقعہ میں نے سنایا تھا یہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھیچتی ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم دین کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں لیکن کچھ ایسا ہے کہ روح کی کوئی کنیکشن ہے کیا وجہ ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ کا واقعہ سن رہی تھی اور سچ پوچھئے تو ایک جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا کہ میں گنہگار ہوں اور پھر بھی ایسا ہوا ہمارے آقا کریم آقا رحیم رحمت اللہ العالمین ہیں انہیں اس سے کیا لگے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں یہ انہی کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جو اس در پہ جا کے آپ کو تڑپا دیتی ہے آنسوں نکل آتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قاتون نے جب آپ لوٹ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو راستے میں آپ کو روک لیا تیز دھوب تھی آپ پسینے میں شرابور ان کی بات سن رہے تھے اور وہ آپ کا ہاتھ تھامے کھڑی گھنٹا گزر گیا اور وہ بولتی جا رہی ہیں اور بتاتی جا رہی ہیں صحابہ کرام پہ ناغواری آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوں گے تھک رہے ہیں دھوب بھی ہے تو آہستہ آہستہ کہنا شروع ہوئے ان کو چپ کرانے لگے تو آپ ہر ایک کو روک دیتے ان کی باتیں سنتے رہتے اور وہ باتیں بھی کوئی ایسی خاص سوال نہیں تھے وہ اپنی باتیں ہی کیا جا رہی تھیں اور آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھیں اچھا اتنے میں سیدنا عمر فاروق نے آ کر آگے بڑھ کے ان کو روکنے کے لیے کہا یا رسول اللہ جانے دیجئے یہ تو بولتی ہی رہیں گی تو آپ نے ان کو اشارے سے روک کے سیدنا عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کو سنانے کے لیے فرمایا کہ بی بی تمہیں جب بھی بات کرنی ہو جتنی بھی بات کرنی ہو میں حاضر ہوں سبحان اللہ جب بھی تم میرا ہاتھ تھاموگی میں کھڑا ملوں گا سبحان اللہ اور پھر آپ نے جب ان کی بات مکمل ہوئی اور وہ خود سے تسلی میں آ کر چلی گئیں تو سید عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اور دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں ان کو تو مدینہ میں بھی کوئی نہیں سنتا یہ تو دیوانی ہیں جھلی ہیں ان کی تو بات ان کے گھر والے نہیں سنتے تو گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں اور آپ کو اتنی دیر تک انہوں نے دھوپ میں کھڑا رکھا تو پتہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جسے کوئی نہ سنے اسے محمد بھی نہ سنے سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ ہم کیا اور ہماری بسات کیا ہماری عوقات کیا ہم کہاں اپنے پلے عبادات کا مان لے کر جاتے ہیں ہم تو اس مان سے ریاض الجنہ جاتے ہیں اور روزہ پاک پہ جاتے ہیں ان کی رحمت اور ان کی شفقت جو ہوتی ہے وہ تڑپاتی ہے وہ آنسوں نکالتی ہے وہ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے وہ کنیکشن وہاں کا ہوتا ہے